موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں فرید احمد اتر پردیش سرکار دورہ حلال پروڈکٹ کو بین کرنے کے بعد فوڈ بھی بھاگنے گورکپور شہر میں ویبین مال مارٹ میں چھاپے ماری کی کاروائی کی چھاپے ماری کے دوران پیڈلے گنج استطح ایک مارٹ سے بھاری ماترہ میں حلال پروڈکٹ کو پکڑا گیا آپ کو بتا دیں اتر پردیش سرکار نے پورے پردیش میں حلال لکھے ہوئے پروڈکٹ پر پرتیبند لگا دیا ہے شاسن کی آدیش کے بعد گورکپور میں فوڈ بھی بھاگ سکری ہو گیا ہے پچھلے دو دنوں سے ویبین مال مارٹ یا سپر مارکٹ میں فوڈ بھی بھاگ کی چھاپے ماری لگاتار جاری ہے بدھوار کو شہر کے ایک مارٹ میں بھاری ماترہ میں حلال لکھا ہوا ویبین پروڈکٹ کو فوڈ بھی بھاگ کی ٹیم نے ضبط کیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر فوڈ کمار گنجن کے نیتریت میں کی گئی اس سپر مارکٹ میں مارٹ کے اندر سے چپس چاکلیٹ مٹھائیاں و انکئی پرکار کے خاص سامگری کو برامت کیا گیا ہے جن پیکٹ پر حلال لکھا ہوا تھا ان سبھی اتبادوں کو نیم کے تحت سیل کیا گیا ہے اور اپنے کبزے میں لے کر جانچ کے لیے لیبوریٹری بھیج دیا گیا ہے اس سمجھ میں اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ شاسنہ دیش کے مطابق اب اس طرح کے پروڈکٹ کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کٹ کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے والوں پر قانونی کاروائی سنشید کی جائے گی بہرحال گورکپور شہر میں حلال پروڈکٹ پکڑے جانے کا یہ پہلا معاملہ سامنے آیا ہے عدیکاریوں نے کہا ہے کہ آگے بھی چھاپے ماری کی کاروائی چلتی رہے گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویہاپاریوں سے انروت کیا ہے کہ اگر کسی کی دکان یا گودام پر حلال لکھا ہوا کوئی بھی پروڈکٹ ہے تو وہ تطکال اسے وہاں سے ہٹا دیں اس سامنے میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر فود کمار گنجن نے کہا دیکھئے شاشن کی اور سے نظیت آیا ہوا تھا کہ حلال سیٹیفائیٹ جو فود پروڈکٹ ہیں اس پر تطکال پرسمن لگایا گیا تھا ہم لوگوں نے جگہ پر چھاتے ماری کی ہے ہم لوگوں نے 24 x 7 سٹور ہے یہاں ہمیں کئی پرکار تکھات پرات پائے گئے ہیں جس پر حلال سرٹیفائیٹ ہے جن کو ہم لوگوں تطکال نشٹ کرا رہے ہیں اور ان کا نمونہ بھی لیا جا رہا ہے اور باقی ساروں میں ہماری چار ٹیم آؤ لگی ہوئی ہیں جو اس طرح کے کاربائی کر رہی ہیں وہاں بھی سمبھوطہ بھاج پرات ہونے کی سمسلیشنہ ہے سار سانسلس کو لے کر کیا گائیڈ لائن جاری ہوگا دیکھیں ابھی پھلال ابھی نکو جو ہے کہ جو خات پدار تھے ان کو پرتبند کیا گیا ہے جو حلال سرٹیفائیڈ ہے اور یہ مکھیتہ ہی سب ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے کچھ لوکل مارکٹ میں بک رہے تھے تو اسی کے زندر میں ہم لوگ کاربائی کر رہے ہیں اور اس پہ ابھی روپ لگایا گیا ہے اور جب تک گائیڈ لائن جاری کیا جائے گا وہ اس کی سوچنات پڑا سے دیں جائے گی ابھی کنکن پروڈکٹ پہ سر حلال سب دلکھا پائے دیکھیں جزبھک سب ہی خات پزارتوں میں حلال پروڈ سرٹیفائیڈ کیا گیا ہے چاوال، آٹا، کینڈی، ٹاوفی، میٹ پروڈکٹ، چاومین، پاسٹا، اچار، لپیشٹک، نیل پالیس، ایون سب پہ اس طرح چیزوں پر حلال پروڈکٹ کیا گیا ہے اور دکانداروں سے کیا کہنا چاہیں گے دکانداروں سے جب سے نردیس آیا ہوں ہم دکانداروں سے نردیس کرنا چاہیں گے کہ اس کا خود پڑا کو تدکال دیبھا کو عوغت کرنا ہے سوچید کرنا ہے جس سے اس طرح خود پڑا کو ہم لوگ مارکٹ سے ہٹانے میں ان کا صحیح کر سکھیں انڈین سوسائٹی آف پیریڈ نیٹلوجی اور ریپروڈکٹیو بائیلوجی کی گھورکپور شاہ کا اس سنسطہ کی پرثم جوا راشتری کانفرنس کا آئو جن آگامی پچیس و چھبیس نومبر کو شہر کے ایکنجی پرتشتھان میں کر رہی ہے چوبیس نومبر کی سائیں ایک مہتپوروش ہے پریکٹیکل آفزر ٹیکٹکس اور ایک کارشالہ بھی آئو جید کی جائے گی آپ کو بتا دیں انڈین سوسائٹی آف پیری نیٹلوجی اور ریپروڈکٹیو بائیلوجی سنگٹھن قریب پچاس ورشوں سے سمپور ریپروڈکٹیو ہیلتھ پر کام کر رہی ہے جس میں پرسوطی روگوششگ، بال روگوششگ، انیسٹھیٹکس و ریڈیولاجسٹ آدھی بھی اس کے صدس ہیں مل کر سمپور کمپریہنسیو ہیلتھ سرویسز پور سواس سیوا میں مہتپور یوگدان دیتے ہیں یہ کانفرنس اپنے آپ میں ایک مہتپور پہل ہے جس میں یو آ ڈاکٹرز کے ویچاروں کو ایک مہتپور اصطحان دیا جائے گا اس راشتری کانفرنس کی ادھیج ڈاکٹر سادنا گپتہ و سچیو ڈاکٹر امریتا جائپوریا نے یہ بتایا کہ سمیلن میں اس کانفرنس کا مکوش ہے بلیزنگ دا گیپس ان ریپروڈکٹیو ہیلتھ ان انڈیا اردھات ہمارے دیش و پردیش میں پریواروں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں جو کمیاں ہیں اس کو ہم کس پرکار سے پورا کر سکتے ہیں اس لیے کانفرنس کے مکوش ہے کشورہ وستہ ماتاؤں کی گربہ وستہ میں اچھی دیکھ بھال جیسے نیٹی کا کرر جتلتائیں ہونے پر ملٹی ڈسیپلینری دوارہ دیکھ بھال نئی دوائیاں و تقنیقوں کا اپیوگ سورچیدگرپات آدھی کچھ وشے مکہ ہیں گربہ شیشو کی جانچ کے لیے جو جلدی سے جلدی شیشو کے وزن میں کمی ہونا و کوئی بھی آسامانتہ ہونا و اوچیت اپچار و نردہ آدھی وشے پر نوینتم جانکاری دیش بھر کے نامی وشے شگوں دوارہ اس امیلن میں دی جائے گی اس سمجھ میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ادھیج ڈاکٹر سادنا گپتا و سچیو ڈاکٹر امریتا جائپوریا نے کہا دھیان دلانا چاہیں گے جس دن پریکٹیکل آپسٹریٹک ورکشاپ ہے اس پر کئی بندوں پر چڑچا ہو رہی ہے ساتھ میں ہم لوگ پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن فور ورکسٹیشن کے دوارہ دے رہے ہیں تو ایک ورکسٹیشن اس میں پوسپارٹم ہیمریج کو کیسے مینج کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماترکتیو اور مرتیو دار اس میں پوسپارٹم ہیمریج لگ بک 27% پوسپارٹم ہیمریج کی وجہ سے ہوتا تو اس کو ہم لوگ اگر ہو گیا تو وہ کس طرح سے ہم لوگ یا تو جاریک بچے دانی نکال دیں لیکن نکالنے سے پہلے ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں کہ بچے دانی بچ جائے تو اس کے اوپر ہم لوگ ایک ورکشاپ کر رہے ہیں ایک ہے ایڈوانس لائف سپورٹ ورکشاپ جو سے ماتر اگر کرٹیکلی ایل ہے تو ہمارے ایمز کے ڈاکٹر وکرم سے اٹھائیں گے وہ پورا مینکوین سے لائف ڈیمنسٹریشن کریں گے کہ کیسے کرٹیکلی ایل مدر کو ایک دم گمبی روستہ سے ہم لوگ باہر لان سکتے ہیں ایک ہے نیو نیٹر ری سسٹیٹیشن ورکشاپ اس کو ہمارے ورشت پیڈیارٹیشن ڈاکٹر راجیش گوپتا ڈاکٹر رانوب جلان اور ڈاکٹر بھوبیندر اور ایک یاگ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر پریانکا تو بچے اگر آپ کا سیریس نکلتا ہے ڈسٹریس میں نکلتا اس کو کیسے ری سسٹیٹیشن اس کا لائف ڈیمنسٹریشن پریکٹیکل ورکشاپ اور ہینڈس آن بھی ہوگا جو لوگ آ کے اس پر اپنے سے ٹرائے کرنا چاہے تو یہ ورڈ ڈاکٹر کو یہ موقع ملے گا ایک چوتھا ورکسٹیشن ہے شولڈر ڈیسٹوسیا ڈیلی سے ڈاکٹر آرہی ہیں ڈاکٹر مامتا ڈاگر تو کئی بار بچہ بیڑا رہتا اور پھنچ جاتا تو اس تیتی میں ہم لوگ کیسے بچے کو نکال سکتا یا کندہ پس جاتا ہے تو اس کا ڈیمنسٹریشن کریں گے اس کے علاوہ بہت سے ڈاکس ہیں کی نوٹ ہیں فوکسٹ آرہی ہیں لیکن ایک ایمپورٹن بندو اس میں چار رول پلے ہم لوگ کی ہیں تو اس میں پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی پارٹ لے رہے ہیں اگر اچانک سے مریج کی مرتی ہو گئی تو کیسے ہم لوگ اس چیز کو ڈیل کریں کیسے مریج کو اس کو بارے میں بتائیں کہ کسی کی گلتی نہیں تھی لیکن یہ ہو گیا ہے تو اس کا ایک آرٹ اور سائنز ہوتا ہے دوسرا اچانک سے کچھ گڑ بڑ ہو گیا مریج ادھا مپدرہ مچا دیتے ہیں توڑ خوڑ مچا دیتے ہیں تو اس کو کیسے ہم لوگ ڈیل کریں پھر اگر گمبھی روستہ میں مریج کو ریفر کرنا ہم کو تو اس کے کچھ پروٹوکالز ہوتا ہے تو ایمز کی ٹیم اس چیز کو رول پلے کر کے اور اپنا سلایڈ پلے سے دکھائیں گی ایسے ہی نہیں کی پیشنٹ کو بولا آپ کی پیشنٹ سیریس ہے اپلے جائیے میڈیکل کالیج اس کے کچھ پروٹوکالز ہوتا ہے کیسے پیشنٹ کو مینج کریں گے کیا طریقے سریفر کریں similarly جو critically ان نیو نیٹس جو نو جات سیشو ہوتے ہیں پیدا ہوئے اور بہت جسٹریس میں نکلے اور ہم کو اس کو مطلب ہائیٹ سینجر میں بھیجنا ہے تو ایسا نہیں کر سکتے کیا لے جائیے اپنے بچے کو اس کے بھی سٹینڈر پروٹوکالز ہوتے ہیں تو اس کا رول پلے ہماری بی آڈی کی ٹیم کر رہی ہیں تو ان رول پلے کے دوارہ ہم لوگ رومانچک طریقے سے یہ میسیج دیں گے کی کیسے ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگ مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچھ سانسکرٹک سندھیا بھی ہے اور دیش ویدیش کچھ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور جو ہمارے آئیسو پاتھ کے جو نیشنل لیول کے پریزیدن سیکیٹری ہے وہ بھی آ رہے ہیں اس اوریشن میں پاڑ لینے کے لیے بہت ہی رومانچک ہوگا اور جیسے سم نے بتایا کہ یہ وہاں کو اس میں وشیستان دیا گیا ہے کیونکہ پرانے سینئر لوگ ان کا تو ایک اپنا سوچ ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن جو ہماری یوہ پوڈی ہے وہ بہت ہی ایکٹیو اور ایک نئی سوچ کی ہوتی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ایک کیا ہم لوگ کا راستہ نکلتا ہے اور نیو پروٹوکالز اور نئی مینجمنٹ کرنے کے طریقے نکلتا ہے یہی اس کونفرنس کا عدیش ہے لیکن یہ ہمارے گورکپور کے لیے بہت گرد کی بات ہے کہ ہمارے گورکپور میں آئیسو پاپ سوسائٹی جو گورکپور کی ہماری برانچ ہے وہ پورے دیش میں پہلی بار یوہ آئیسو پاپ کونفرنس کرنے جاری ہے اس کا مہین ایم ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹسیپیٹ کریں اور وہ اس میں جو ہماری تھیم ہے وہ بریزنگ دا گیپ ان کی پروڈکٹیو ہیلتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گرب حاوستہ کے دوران اور گرب پرسو کے دوران ہونے والی جتنی بھی جٹلٹا ہے سمجھا ہے ان کا کیسے دیدان کرتے ہیں ان کو کیسے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور کس طرح اس کو جلدی سے جلدی ٹیکل کرتے ہیں جسے کی پروڈکٹیو کے دوران یا گرب حاوستہ کے دوران جو ہماری ماتائیں ہیں وہ سوست رہے اور بچہ بھی سوست ہو ڈیلیوری کے بعد یا پروڈکٹیو کے بعد ہونے والے بچے کو گرب حاوستہ کے دوران سے ہم لوگ فالو اپ کر کے یہ جان جاتے ہیں کہ یہ بچہ نورمل ہے اس میں کسی طرح کی کوئی جٹلٹا تو نہیں ہے یا ہم کو کوئی خاص پروپریشن پروڈکٹیو کے بعد اس کو مینج کرنے کے لیے اب یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہمیشہ پروڈکٹیو کے دوران ہمیشہ ایک بار روگ ویسیشگی بھی پریزنٹ رہتے ہیں جو کی ترند بچے کو اپنے پاس لے کر اس کا نیو نیٹل جس کو ہم کہتے ہیں ریسل سٹیشن کی ضرورت ہو تو وہ کرتے ہیں نہیں تو اس کا دیکھتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے بچہ ٹھیک سے سانس لے رہا یا نہیں لے رہا اور اسے ساپ سے پھر وہ اس کو مینج کرتے ہیں میں نے اس کارکرس میں کتنے لوگ آنے کی شمعہ ہونا ہے کہاں نہاں سے لوگ ہیں کہاں ساپنے اس کانفرنس میں دیکھئے چونکہ یہ نیشنل کانفرنس ہے تو سبھی طرف سے جیسے نورت ایسد ابھی ڈاکٹر سادنہ کبتان بتایا نورت ایسد ساؤس پیس سبھی جون سے ہمارے جو پارکسپینٹس ہیں وہ آ رہے ہیں اس میں بہت سینئر لوگ بھی ہیں اور یوہ لوگ بھی ہیں کیونکہ یہ کانفرنس میں لی یوہ کا آئی سپاہ ہے تو اس میں بہت سارے ایسے پیپر سے بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن میں ڈیٹیل میں بات کی جائے گی اور ان کے بارے میں ہم لوگ کو لیٹس جو اپ ڈیٹ ہے وہ بتایا جائے گا جس سے آنے والے سبائی میں ہم لوگ اس کا اپیوگ کر سکے اور جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ اپنی مرتیدر کو اور اپنا نیونیٹل ڈیٹ کو کم کر سکے ورش پولیس ادیچک ڈاکٹر گورو گوروار کے نیدیشن میں ریزر پولیس لائن اسثیت وائٹ ہاؤس سباگار میں ایس جے پی ایو اور اے ایش ٹی او کی ماسک سمیچھا ایوان سامن نوے بیٹھک پولیس ادیچک اپراد اندو پربا سنگھ کے ادھیشتہ میں سمپن ہوئی سمیچھا بیٹھک میں مہلا ایوان بال سرچہ سنگٹھن اتر پردیش لکھنو دوارہ جاری ایس او پی پاک سو ایک کے ماملوں میں سی ڈی 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 کے سمجھ شت پرتشت ریپورٹنگ ہی تو بال کلیان آدھکاری و اوپستید منشی گھڑ کو نردیشید کیا گیا بیٹھک میں بال کلیان سمیتی کے ادھیش وندنا سنگھ پرتیچھا اسنہالے کاؤنسلر سیما سنگھ چائلڈ ہیلپ لائن ون سٹاپ سینٹر سیف سوسائٹی سے برجیش چطورویدی وپربھاری نریچک تھانا اے ایشٹی سبوت کمار اوپنریچک سنیل کمار گپتا سہید تھانا اے ایشٹی کے سمس سٹاف و سبھی تھانوں کے بال کلیان آدھکاری موجود رہے اس سمجھ میں گوراکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائم اندو پربھار سنگھ نے کہا جو سمسیہیں ہیں اس کے سامنے میں چچا کی جاتی ہیں جو تھانوں پر لمدہ پر دویچنائے ہیں باکس و آیت سے سمباندے اس پر چچا کی جاتی ہیں اور جو ہماری سرکائی یوجنائے ہیں چاہے وہ فین سرکائی کی ہو یا جی سرکائی ہو ان سے کیسے ایسے بچے جو نکشہ ورط میں یا چائل لیبر میں انوالڈ ہیں ان کو کیسے ان یوجناؤں سے جوڑیں اور اس کا لاب ان کو دیں اب کیسے ہم ان چیزوں سے دور رکھیں باشرم سے دور رکھیں باشرم سے دور رکھیں ان کو کیسے ہم مین اسٹریم لائف میں لے کے آئیں کیسے ان کو ہم ایسے بچے جوڑیں ان سری بشے پر چچا کی گئی ہے اور ہمارا پریاس ہے ویوین دیپارپرنس کے مادم سے کہ ہم زیادہ بچوں کو باشرم شاہ پورتھانے کی پولیس ٹیم نے نوالک سے چھیڑ خانی اپرات کرنے کے آروپ میں ایک ابیوک کو گریفتار کیا ہے گریفتار کیے گئے ابیوک کی پہچان راہول سونکر پتر مہن لال سونکر کے روپ میں ہوئی ہے پولیس ٹیم نے گریفتار کیے گئے ابیوک کو نیایلے کے سمجھ پیش کیا جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں شاہ پورتھانا پربھاری نرچھک شاشی بوشڑ رائے اپن نرچھک چندن سنگھ و کانسٹیول آزاد علی شامل رہے سماجوادی پارٹی کے سنسطح پاک پورمک منتری و پور اچھا منتری سورگی ملائم سنگھ یادو نیتا جی کی پچاسویں جہنتی پارٹی کے بیتیا ہاتھ استید کاریالے پر زلہ ادھیج برجیش کمار گوتم کی ادھیشتہ میں منائی گئی کارکرم کا سنچالن زلہ مہا سچی و رام ناتھیادو نے کیا اس اوسر پر نیتاوں و کارکرتاؤں نے ان کے چطر پر پشپ ارپیت کر انہیں شردھان لی دی تثہ ان کے ویعکتت اہمکرتت پر پرکاش ڈالا اس سماندھ میں سپاہ زلہ ادھیج برجیش کمار گوتم نے کہا کہ آج ہم سبھی نیتا جی کو یاد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سمجھوادی پارٹی نیتا جی کی نیتکیوں پر چل کر انہیں کے خلاف آواز اٹھائے گی اور اس سے لڑے گی کمزور اور ونشیتوں کو نیتا جی کے ویچاروں اور سنگھرشوں نے ستہ تک پہنچایا دلہ دیش نے اس موقع پر ملائم سنگیادو کو سمجھواد کا پرڑا پنج بتایا اور کہا کہ نیتا جی نیائے اور برابری کے پکشتر تھے وہ ہر مزدور دلیت ونشیت شوشت کی مکہ آواز ہوا کرتے تھے ان کے ویچاروں کا پرکاش پنج ہمیشہ ہمیں آلوکت کرتا ہے ہم لوگ اپنا بوت مضبوط کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں اس دوران پرمکروف سے رام نات یادو ڈاکٹر موسین خان عودیش شادو یشپال راوت رام سنگھ زفر امین ڈککو منیلال یادو مردہ قدیر بیک سہید پارٹی کے انپدادی کاری اور کارکرتہ موجود رہے اس سمند میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے سپازلہ دیش برجیش کمار گوتم نے کہا میں جیس طرح سے سرنجھے نیتا جی نے ایک چھوٹی سی سروعات کر کے تیز کے سوبے کے سب سے بڑے پردیش اکتر پردیش میں مقومنتری بن کر کے انہوں نے مجلوموں کے ساتھ ونچتوں کے ساتھ گریبوں کے ساتھ جو جلم جاتی یتی اچار ہو رہا تھا ان کو نیائے دلال ایک کام کیا آج بنا ان کی جروت ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہم لوگ سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھا مانی شریع اکھلے سیادو جی کے ہاتھوں کو مجبوط کرنے کے لیے ان کے بتائے راحتے پر چلیں گے اور دو ہزار چوبیس میں ہاتھی جنتہ پارٹی کو ستہ سے بے دکھل کرنے کے لیے ہم سماجبادی پارٹی کے ایک ایک کرتا پتہ دکاری اپنے بھوت کو مجبوط کر کے دو ہزار چوبیس میں سرکار بنانے کا عادیش چلیتے ہیں کارکرم کے عادیشتہ بیزنس ہیڈ ایس کے شکل اور عاتیتھی پرچے ڈاکٹر سنیل کمار مشرا نے کیا اس دوران سروپرسام سبھی عاتیتھیوں دوارہ پرداشت ویشو آستر کی سورچھا اکرڑوں کا نزی چھڑ کیا گیا تت پرشات عاتیتھیوں دوارہ دی پر جلید کر کارکرم کا شبارم کیا گیا اس کے بعد پرمپراغہ سبھی عاتیتھیوں کو پربو شریر رام مندر کا ایس مرتی چھن پوچھ پیو گوچھ آنگواز دے کر سمانیت کیا گیا آج کے اس کارکرم کے مکھے آتی تھی ایک یوہ ادھکاری جن کو کی میں پہلے بھی ملا ہوا ہوں اور جیو اپنے کاریوں کے لیے ایک الگ اسطحان رکھتی ہیں سریمتی انویج ملک جی کا بھی جو سی او گیڑا بھی ہیں ان کا بھی سب کا نام لوگا تو چھما چاہتا ہوں کافی سمجھ جائے گا اور یہاں بیٹھے ہوئے میں کلانٹ سالندر پاندے سیندود کروں گا کیونکہ آج کے وشی ستی اور تیز ترار اسڈی ام اسڈی گیڑا سریمتی مسنا جی کو بکے اور اسمتی چندے سلاغت کریں اور یہ سبھی ڈائیورز کو اور سبھی سمجھانی چندوں کا بھی اپسیت ہو جائے گی اور اسے رکھنے میں سہایک ہیں ہمارے اسطانی پترکار بنڑوں اور دیش کے جتنے بھی میڈیا پرباری ہیں تو ان کے لئے یہ تارکرم پوری طریقے سے آجیو جیت ہے میں پرسرام شکلا جی سنرود کروں گا اگر منچ پر بیراجمان ہو میں ڈاکٹر ساہی سر سے اندود کروں گا